ماں پھر تصویر کو دیکھنے لگتی ہے اور بے اختیار اس کے موز سے نکلتا ہے اوف میرے اللہ یہ ابھی کہتی ہے کہ درمیان میں سے آواز آتی ہے رضیہ رضیہ ماں مڑ کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ آجاؤ شادہ میں یہاں ہوں شادہ ماں کی ہم عمر اس کے سامنے آگے ہستی بھی بڑھتی ہے مگر فاطمہ اور تصویر پر نظر پڑھتے وہ بھی اداس ہو جاتی ہے شادہ کیا بات ہے بہن آج دن بھر اوپن نہیں آئی میں تو سمجھی کہ آج تم لوگ گھر پر نہیں ہوئے اتنی خاموشی کہ تمہارے ہاں ماں ہم تو کہیں نہیں گئے گھری پر رہے سارا دن شادہ کوئی آواز نہیں آئی نہ تمہاری نہ رضیہ کی ماں کیا بتاؤں بہن شادہ خیر تو ہے کیا بات ہے ماں آج جاوید کی چوبیسویں سالگیرہ ہے شادہ چھ ستمبر کو ماں یہی اس کے پیدا ہونے کا دن ہے اور اسی دن وہ یہ کہہ کر خاموش ہو جاتی ہے یہی دن تھا جب وہ چھٹی پر آیا تھا صبح سے گھر میں رونک تھی میری رضیہ نے گھر میں رنگ رنگ جھنڈیوں سے سجا رکھا تھا سب عزیز ہمسائے اس کے دوست جمع ہوئے تھے اتنی چہل پہل اور ہنگامہ تھا کہ شادی کا سمع لگتا تھا رضیہ کو بھائی کی سالگیرہ منانے کا بہت شوق تھا دوست احباب جاوید کی توفے دے رہے تھے رضیہ نے خود بھی پیسے جمع کر کر جو ہار خریدا تھا وہ الواری میں سے نکال کر خوشی خوشی بھائی کی طرف لیے چلی آ رہی تھی مار رک گئی دروازے پر دستک ہوئی جاوید کو ڈیوٹو پر حاضر ہونے کا حکم ملا تھا وہ حکم ملتے ہی جانے لگا ہم نے تو روکا کہنے لگا ماں وطن نے مجھے پکارا ہے اب میں کسی اور کام کے لیے نہیں رکھ سکتا شادہ اسی وقت چلا گیا ماں اسی لئے میں بہن کہتی رہ گئی بھائی جان گلے میں ہار ڈلوا لو مگر بولا واپس آ کر اس ہار کو گلے میں ڈلواوں گا رزیہ اور چلا گیا روشنی مدم ہو چکے ہے سہون کے دروازے پر ایک سایہ بڑھتا ہوا دکھائے دیتا یکا یک رزیہ آواز سے رزیہ کی آواز اُبھرتی ہے رزیہ بھائی جان آپ جاوید رزیہ رزیہ بھائی جان آپ کہاں تھے کہاں تھے جاوید یہی وہاں ہر جگہ ہر مقام پر کہاں نہیں تھا رزیہ آپ تو میدان جنگ میں سے لوٹے نہیں تھے ابباجان کہتے ہیں کہ کہ انہوں نے آپ کا لہو بھرا جسم دیکھا تھا اور بھائی جان آپ بھائی جان جاوید تم دیکھ نہیں رہی ہو مجھے رزیہ ہاں ہمیں آپ کا کتنا انتظار تھا جاوید مجھے معلوم تھا میری پیاری بہن میرا انتظار کر رہی ہے رزیہ معلوم ہے آج کونسا دین ہے جاوید چھ ستمبر کا میری سالگیرہ کا دین ہے جاوید تم دیکھ نہیں رہی ہو مجھے رزیہ ہاں ہمیں آپ کا کتنا انتظار تھا جاوید وہ ہار میں اب بھی دیکھ رہا ہوں رزیہ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نا اپنی تصویر کے گرد جاوید ہاں رزیہ میری کتنی آرزو تھی کہ یہ ہار آپ کے گلے میں ڈالو مگر آپ چلے گئے جاوید اسی لئے تو آیا ہوں رزیہ کس لئے جاوید وہ ہار تم اب بھی میرے گلے میں ڈال سکتی ہو رزیہ اچھا جاوید کیوں نہیں رزیہ تو اتاروں ہار ہار فضا میں لہراتا ہوا رزیہ اوہ بھائی جان جاوید اب تو خوش ہونا رزیہ پسند آیا یہ ہار جاوید یہ میری بہن کا ہار مجھے پسند کیوں نہ ہوگا یہ ہار تو شفق اور قوس قضا کو گند کر بنایا گیا ہے کتنا پیارا کتنا خوبصورت ہے رزیہ مگر بھائی جان آپ دروازے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں جاوید مجھے جانا ہے رزیہ نہیں بھائی جان جاوید دیکھو میں تمہاری خواہش پوری میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے مجھے جانا ہے رزیہ کیوں جانا ہے آپ کو جاوید مجھے جانا ہے جانا کہاں ہے میں یہی رہوں گا تمہارے آس پاس صبح کی روشنی میں دوپہر کے دھوپ میں رات کے اندھیروں میں ہر وقت تمہارے قریب تم مجھے نہیں دیکھ سکتی مگر میں تمہیں دیکھتا رہوں گا سایا پیچھے ہٹنے لگا اور پیچھے ہوتا چلا گیا رضیہ کی بھائی جان بھائی جان کہتی آواز بڑھنے لگی باپ کمرے میں داخل ہوا باپ کیا ہوا رضیہ کیا ہوا بیٹی رضیہ بھائی جان ابھی یہیں تھے یہیں تھے میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا باپ بیٹی جانے والے کب لوٹ کر آتے ہیں ماں اور شادہ بھی کمرے میں داخل ہوئے حیرت سے شادہ پوچھتی کیا معاملہ ہے باپ کہتی ہے کہ ابھی بھائی جان آئے تھے میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا شادہ ہار تو وہ پڑا ہے بچی شادہ آگے بڑھ کر ہار اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور چیخ مار کر ہاتھ ہٹا لیتی ہے سب یک دم کہتے ہیں کیا ہوا شادہ لہو لہو ہار پر لہو سچ مچ لہو یہ سبق کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ مرزا دیب نے نوجوانوں کو ان کی وطن سے محبت کے اس جذبے کو بیان کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا کہ شہادت کا جذبہ کیا ہوتا ہے اور شہادت حاصل کرنے والے یا شہید ہونے والے کبھی دنیا سے رقصت نہیں ہوتے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں یہ فرما دیا سورہ العمران میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں لیکن تم کو اس کا شعور نہیں مرزا دیب کا تحریک ادھائی ایک انتہائی خوبصورت اور دلچسپ ڈراما ہے جو وطن پرستی کے جذبوں کو اُبھارتا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے والے کبھی نہیں مرتے وہ قیامت تک زندہ رہتے ہیں مجھے امید ہے کہ میرے نوجوانوں نے مرزا دیب کے اس پیغام کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا اور اپنی وطن کی خاطر اپنی جان کی شہادت کا نظرانہ پیش کر کے شہادت کے جذبے سے سرشار ہوں گے اس طرح یہ سبق اپنے اقتطام کو پہنچا مگر ساتھ کچھ مشکی سوالات ہیں جو آپ کو الگ سے نوٹ میں دیے جائیں گے اور کچھ اضافی کام ہے وہ بھی آپ کو نوٹ میں فراہم کر دیا جائے گا شکریہ